بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سی اے سی گائیڈ افیشل یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیجنگ یورسٹی کی اپنی یورسٹی سکولرشپ بھی ہے سی اے سی سکولرشپ پہ تو تین کی جو لیمٹ ہوتی ہے لیکن یورسٹی سکولرشپ پہ لیمٹ نہیں ہوتی آپ یورسٹی سکولرشپ کے لئے اپلائے کر سکتے ہو جتنی چاہے مرضی یورسٹیز میں اپلائے کرو یورسٹی سکولرشپ پہ پرویجنل سکولرشپ پہ یا ان کی جو پرویجنل کی گورنمنٹ جو اپنی ہوتی ہے کوئی اور جو سکولرشپ ہوتی ہیں ان پہ ٹھیک ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہو تو آج بات کرتے ہیں زیجنگ یورسٹی یورسٹی سکولرشپ کی اس کا بائی لیٹر پروگرام جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت اس میں بتاؤں گا یہ ایک اٹاگری میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیاہی صاحب کتاب ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ ڈسکس کروں گا تھوڑا بہت جو ہے جتنا مجھے آئیڈیا ہے اور جو لارس ٹائم کیا کرائیٹیریا تھا اور اس ٹائم جو ہے اس مرتبہ کیا ہوگا تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ دوہزار بیس یہ سٹارٹ ہو گیا ہے ایک اٹاگری سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن اس میں کرنا کیا ہے کیا چیز ریکوائرڈ ہے کیسے آپ نے اس کو وہ کرنا ہے پراسس سٹارٹ کرنا ہے تو کب یہ ہوگا یا جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کی طرف سے سٹارٹ ہو گیا ہے ہماری طرف سے کیا ریکوائرمنٹ ہے یا ہماری طرف سے ابھی کیا ہرڈل ہے جس کی وجہ سے ہم اپلائے نہیں کر سکتے اس میں بتاتا ہوں یا کب اپلائے کریں گے پہلا سٹپ کیا ہے اپلائے کرنے کا کیونکہ وہ سٹارٹ جب ہوگی ہوگی پہلا سٹپ ابھی سے ہم نے کرنا ہے یا اس کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا چلے پہلے چلتے ہیں یونیسٹی سکولرشپ کے طرف اس کی یونیسٹی سکولرشپ کو کیا کرائٹریہ ہے اس میں آپ پہلی بات تو جہن میں رکھیں گے اکتیس مارچ دوہزار بیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی اور دوسری بات یہ کہ اس کی آٹھ سو آر ایم بی فی بھی ہے سی ایسٹی سکولرشپ کی فی نہیں ہے اور یونیسٹی سکولرشپ کی فی ہے لیکن لڑکے جنہوں نے فارم سب میں نے تو اس یونیسٹی پہ اپلائے نہیں کیا لیکن جنہوں نے سی ایسٹی پہ اپلائے کیا ہے فارم سب بیٹ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آٹھ سو آر ایم بی اپلیکیشن فی بے کریں پتہ نہیں اب وہ پہ ان کو کرنی ہے یا نہیں کرنی اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ پہلے یہاں پہ ان کی جو جو گورنمنٹ سی ایسٹی سکولرشپ تھی جو جس کا میں نے آپ کو بتایا تھے اس پہ کہیں بھی کدھر بھی منشن نہیں تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آٹھ سو یون فی سے اپلیکیشن فی پے کرنی ہے اسی وجہ سے تو چلتے ہیں آگے تو اس کی آٹھ سو آر ایم بی اپلیکیشن فی ہے بینک نٹیٹیل یہ دی گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو ماسٹر اور پی ای ڈی کے سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں دو ٹرک سکولرشپ ہوتی ہیں فل سکولرشپ بھی ہوتی ہے اور پارشل سکولرشپ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب پارشل میں فی ہاف ہوگی بارال جو فل سکولرشپ ہے اس میں یہ کتنا منتلی سٹائپنٹ دیں گے دو ہزار پی ای ڈی والوں کو دیں گے سترہ سو جو ہے ماسٹر والوں کو دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ہو گیا اس کے بعد مین چیز پہ آتے ہیں ریکوائرمنٹ کیا ہے ریویرٹی ریکوائرمنٹ یہ ڈاکٹر پروگرامز یہ دیے گئے ہیں یہ وہ ماسٹر کے پروگرامز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کون کون سے پروگرامز ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اپلیکیشن میٹیریل پہ آتے ہیں اپلیکیشن میٹیریل جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپلیکیشن فارم فر جی جیانگ جو ہے اس کا فیل کرنا ہے آن لائن پورٹل آن لائن پورٹل یہ ہے تو یہ فارم کیسے فیل کرنا ہے اس کی ویڈیو جو ہے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں اسی کے اوپر بناتا ہوں کہ یہ فارم کیسے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے جی آپ نے آپ کے پاس یہی فویس ساری سکوئرمنٹ سیم ہے جیسے جی جیانگ یویسٹی کی سی ایسی سکولرشپ تھی ویسے ہی ان کی سکولرشپ ہے ان کے یویسٹی کی تو فوٹوگراف بھی فوٹو وہ فوٹو بھی بھائی وائٹ بائی گراؤنڈ کے ساتھ ریکوئرمنٹ دی گئی ہے 35 میلی میٹر 45 میلی میٹر اس کے بعد ہائیسٹ آپ کے پاس ڈیپلومو ہونا چاہیے فوٹو کاپی آپ ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے اور پریسنل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ایکسپیریئیس وارک اس میں منشن ہوا ہو سب کچھ اس کے بعد ریکومنڈیشن لیٹر ہونی چاہیے آپ کے پیپر پبلکش ہوئے وہ بھی اٹیج کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریمیٹنس بل یہ آپ نے فی پے کرنی ہے جیسے آپ اپلیکیشن فی پے کریں گے ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے پورٹل پہ کیا حساب کتاب ہے کیونکہ ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں نا آپ کو ان کو تو جب آپ ان کو ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے آپ نے فی جو پے کی ہوئی گی اس کی سلپ بھی آپ نے ساتھ اٹیج کر کے سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آپ کا کیا کرنا ہے اب یہ نہیں بتا کہ یہ فی جو ہے پہلے پے کرنی ہے یا بعد میں پے کرنی ہے کیونکہ یہ فارم جب آپ آن لائن فارم فیل کریں گے یہاں پہ اس وقت اس وقت آپ کو بتا دیں گے کہ کئی فی سلپ کا اگر آپشن جہاں پہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ فی ریسیفٹ کا آپشن اپلوڈ کرنے کا ہے تو پھر آپ نے فی پے کرنی ہے پہلے پے کرنی ہے اگر کوئی نہیں ہے تو پھر فارم سمیٹ کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو بتائیں گے اور پھر وہ پے کر کے آپ نے کیسے پے کرنی ہے وہ بینک جو آپ کی وہی پہ ڈیٹیل دی گی ہے تو آپ یہ جو ڈیٹیل دی گیا اس میں آپ نے پے کر دینی ہے کسی پاکستان کے بینک میں کسی میں جا کے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ بینک ہے اس میں ہم نے پے کرنی ہے تو وہ پھر اگر انہوں وہ پیگ کرتے ہوں گے تو آپ کو بتا دے گے ٹھیک ہے پیگ اس پیگ ہم کر دیں گے یا آپ کو کوئی دوست چائنہ میں پڑھ رہا ہے اس کو یہ بیک ڈیٹیل دیں وہ آپ کو پیگ آپ کی کروا دے گا ٹھیک ہے تو پاکستان میں تھوڑے سے زیادہ چارجز لگ جاتے ہیں پیگ کرنے کے اب یہ نہیں پتا کہ یہ کیا حساب کتاب ہے اگر جن کے پاس ایکسپٹنس زیادہ ہے چار پانچ ایکسپٹنس ہیں تو یا پانچ چھے ایکسپٹنس ہے تو تین تو بھی کٹیگری والے ہو گئے تو اور اگر اس کے اوپر جو بچتے ہیں دو تین ایکسپٹنس ان کے یونسیس کالشیپ اپلائے کر دے وہ تو اگر جنگس ہے تو وہ اس میں بھی اپلائے کر دے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے ایکسپٹنس لیٹر کا فارمیٹ ہے پڑا یہاں پہ آپ ناؤن لوڈ کر لیجئے گا یہ ایکسپٹنس لیٹر کا فارمیٹ ہے ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسپٹنس اگر ایمی اگر ہے تو یہ کوئی اپورٹٹ نہیں ہے اگر ہے تو وہ اپلوڈ کر دیں ادروائیز چھوڑ دیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی اس کے بعد آپ کے پاس اگر آپ کے ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوگے تو آپ نے آپ کی جو اپلیکیشن سمیٹ نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ہے پڑا ایکسپٹنس لیٹر فارمیٹ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے جی آپ نے لازمی جو ہے کیا کرنا ہے لکھنا ہے اپلیکیشن پیکیششود بی لے بلڈ اپلیکیشن فار زی جانگ صور شپ آپ نے جو آپ کا جو اپلیکیشن پیکیش ہوگا جو مطلب کہ آپ کا ڈاکومنٹس کا پارسل ہوگا جو آپ نے بنایا ہوگا اس کے باہر سائیڈ پہ اپلیکیشن فار زی جانگ سکول شپ ٹھیک ہے یہ اگر آپ cięس ایسی کے لئے پیلے کر رہے ہیں تو آپ نے ٹاپ پے لکھ دینا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی пережیم کرنا ہے اس کے بعد یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ ونٹر سیزن مطلب وہاں پہ چھوٹیاں ہوتی ہیں سردیوں کی اٹھارہ جنوری سے فیوری بیس تک یہ جو ہے چھوٹیاں ہوں گی تو آپ کوشش کریں آپ کے ڈاکومنٹس اس دوران نہ پہنچیں یا اٹھارہ سے پہلے پہنچیں یا اٹھارہ کے بیس فروری کے بعد پہنچیں کیونکہ وہاں پہ چھوٹیاں ہوتی ہیں پھر ڈاکومنٹس میں بھی ہو سکتا ہے آگے پیچھے آپ کے ہو جائیں تو اس وجہ سے یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ اپنا حساب دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے تو میلنگ اڈریس کونسا ہے اس میلنگ اڈریس پہ آپ نے ڈاکومنٹس سینڈ کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے وہ اپنے چائنیز میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے چائنیز میں آپ نے بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا کریں ٹھیک ہے ایکپلیکیشن جو ہے وہ پھر ریزلٹ ویسے جنہو جولائی میں ناؤس ہوگا تو یہ ہو گیا اس کے بعد اب چلتے ہیں کہ یہ بائی لیٹر پروگرام کیا حساب کتاب ہے اس کا تو آپ نے پہلے تو کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پری اڈیویشن لیٹر لازمی ہوتا ہے لازمی ایسے ہوتا ہے کہ اگر پری اڈیویشن لیٹر ہو تو آپ کے پاس چانسز ہوتی ہیں لیکن بائی لیٹر پروگرام اب یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں اب کیا حساب کتاب ہے اس کا کونڈ ہینڈل کر رہا ہے لازمی ہوتا ہے لیکن اس کے وہ تو جب کرے گی کرے گی لیکن آپ کے پاس پہلے پری اڈیویشن لیٹر ہونا چاہیے یہ when to apply you need to apply between early january and early up there please consult a dispatching authority for a specific deadline for each year applicants ask for pre-admission letter must first obtain form the form for provisional acceptance of Zhijian student by Zhijian professor log on the application system and send us the digital version of online application form the scanned copy of acceptance letter and to this آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے تو application system آپ نے اس پہ acceptance کرنا ہے acceptance حاصل کرنا کی کوشش کرنی ہے تو پروگرام اس پہ آپ نے کیا سیلیکٹ کرنا ہے یہ والا سیلیکٹ کر دینا ہے جیسے ہم چینیز گورمنٹ سکالرشپ کرتے ہیں تو وہاں پہ چینیز گورمنٹ سکالرشپ کو option ہوتا ہے اگر وہاں پہ یہ سکالرشپ ہے تو اس کا سیلیکٹ کر کے آپ نے سارے جو ہے پروفیسر سے acceptance بھی you must first obtain form for provisional acceptance of international student آپ نے acceptance آپ کے پاس پہلے ہونا چاہیے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے pre admission letter کے لیے form fill کرنا ہے ان کا جو سکالرشپ کا اپنا ہوتا ہے اور اپنا portal جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ portal یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے fill کرنا ہے اس کے بعد سارے documents کیا کرنا ہے ان کو online fill upload کرنے ہیں تو پھر وہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے اس mail پہ بھی send کرنے آپ کے اپنے سارے documents ٹھیک ہے تو پھر وہ آپ کو کیا کریں گے pre admission letter جاری کریں گے جیسے آپ کو pre admission letter مل جاتا ہے پھر آپ نے wait کرنا ہے کہ آپ کی جو universities ہیں جہاں پہ کہہ رہا ہے آپ کی جو country ہے police consulting dispatching authorities مطلب کہ ہر ملک کے ساتھ ان کا اپنا حساب کتاب ہے کہ کون جو کون authority deal کرتی ہے ہماری تو last time hc نے deal کیا تھا تو آپ پھر wait کرنا ہے کہ hc کا program کب start ہوگا accept آپ کے پاس pre admission letter ہوگا تو آپ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر apply کر دینا ہے hc کے لیے ایک category کا scholarship پہ وہ کیسے کرنا ہے وہ جیسے یہ ناؤس ہوگی تو پھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا تو اس کے بارے میں آپ کو overview ہو گیا کچھ ڈیوستیز ہوتی ہیں جو pre admission letter مطلب ان کو mail کرنا apply کرنا پڑتا ہے online fill کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے log on the online application system and send us the digital online. ٹھیک ہے یہ login ہونا پڑے گا ٹھیک ہے login آپ نے جب کرنا ہے آپ نے form جب fill کرنا ہے form میں آپ کو بتا دوں گا جیجیان جنسٹی کا کیسے fill کرنا ہے تو وہاں پہ یہ option دیکھنا ہے اگر تو ہوگا تو پھر آپ کیجئے گا apply ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ option نہیں ہوگا تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ bilater program کے لئے apply کر رہا ہے یا کچھ اور چائنیز government scholarship bilater کے لئے کر رہا ہے یا کسی اور کر رہا ہے یا پھر آپ نے چائنیز government wat option select کرنا ہے اگر وہاں پہ ہوا وہ تو ہوگا cSE کا option ہوگا bilater program کو option وہاں پہ select کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس application کے لئے جو ہے یہ form submit کر رہے ہیں u فارم فیل کریں گے وہاں پہ تب پتا چلے گا کہ کیا حساب کتاب ہے تو کچھ نیسٹی کا آن لائن اپلائے کرنا پڑتا ہے تب جا کے پھر پری ایڈمیشن لیٹر ملتا ہے کچھ نیسٹیز ہوتی ہیں ان کو صرف آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے ڈیٹیل پاسپورٹ پاسپورٹ کی فوٹوکاپی آپ نے آپ کی ڈگریز جو ہوتے ہیں وہ آپ نے میل کرنی ہوتی ہیں میل ای میل کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ آپ کو پری ایڈمیشن لیٹر جاری کر دیتے ہیں لیکن پری ایڈمیشن لیٹر جو ہے اتنا خاص ایپورٹنٹ نہیں رکھتا لیکن ٹک بھی سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس پری ایڈمیشن لیٹر کے اوپر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو ہمسو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کہ فارمز جی جیان ایڈورسٹی کا فارم کیسے فیل کرتے ہیں دعوی بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ